یہاں ہمارے ہاں تو سب چیزوں کو بائکوٹ کر دو اس کو بین کر دو کسی کا چینل بین کر دو کسی کو یہ بین کر دو کیا ہے قابلی پلاؤ ڈرامے کی آخری کس نیکسٹ ویک میں نشر ہونے جا رہی ریسنلی سبینہ فاروق نے انسٹاگرام پر فینس کے ساتھ شیئر کیا کہ اس ہفتے آپ قابلی پلاؤ کی سیکنڈ لاسٹ اپسوٹ دیکھیں گے پاکستانی ڈراماز کو انڈیا سے بڑی تداد میں فینس دیکھتے ہیں مگر قابلی پلاؤ ڈراما انڈیا میں نہیں دیکھا جا رہا جس وجہ سے بارت سے ویورز نے قابلی پلاؤ ڈرامے کے متعلق یہ بولا انفیکٹ سبینہ سے پوچھا بھی کہ انڈیا میں تو اپلوڈ ہی نہیں کر رہے وائی ایز اٹناٹ شوئنگ اور یوٹیوب انڈیا انڈیا میں کیوں نہیں شو ہو رہا قابلی پلاؤ اس سے قبل بھی بہت سے بھارت کے پروجیکٹس یہاں پاکستان میں بین ہوئے جبکہ بہت سے پاکستانی ڈراماز بھارت میں نہیں دکھائے جاتے اس حوالے سے ریسنلی بھارتی سٹار اکشے سے جب پوچھا گیا کہ پاکستانی فیمس موویز اور ڈراماز کو یہاں بھارت میں نہیں دکھایا جا رہا جیسا کہ مشہور ڈراما قابلی پلاؤ بھارت میں نہیں دیکھا جا رہا جس پر اکشے نے کہا کہ ایک پروڈیکشن ہوس بڑی منس سے ڈراموں کو بناتا ہے اگر آپ اس ڈرامے کو بارڈر پار ہمسایہ ملک میں بین کر دوگے تو شاید اس ڈرامے کی ویورشپ آدھے سے بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اکشے کمار کی مشہور مووی بیبی بھی پاکستان میں بین کی گئی تھی جیہاں اکشے کی اس فلم میں مسلمانوں کے خلاف تھوڑا کنٹینٹ تھا جس وجہ سے پاکستان میں یہ فلم نہ نشر ہو سکی اکشے کمار نے کہا کہ پاکستانی ڈراماس کو کمال انداز میں شوٹ کیا جاتا میری خواہش ہے کہ پاکستان بھارت دونوں دیسوں کے فنکار ایک جگہ مل کر پروجیکٹس میں کام کریں تاکہ عوام کو زیادہ کچھ اچھا دیکھنے کو ملے جیہاں اس سے قبل بھی اکشے کمار کئی فرم پر پاکستانی ڈراماس کی پاکستانی ادھاکاروں کے کام کی تعریف کر چکے ہیں سو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ